پتے کی پتری کے آپریشن کے بعد جو مختلف کمپلیکیشن یعنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں گنو ہوں گا نمبر ایک پہلے دن آپریشن کے پہلے دن اس کو بخار ہو سکتا ہے اس کو رائگرز ٹھنڈ لگ سکتی ہے اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے پشاپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے پکھانے کا یہ پہلے دن کی چھوٹی موڈی کمپلیکیشن ہے یہ دو دن میں تین دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے اصل جو کمپلیکیشن ہوتی ہے جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے پتے کی پتری کی وہ یہ ہے کہ پتے کی پتری کی آپریشن کے دوران جو نالیاں ہوتی ہیں جیسے یہ جو نالی ہے اوپر جگر سے رتوبتیں لے کے آنکھ میں لے کے بھی آ رہی ہے اور پتے کے طرف بھی جا رہی ہے تو ہم یہ والی تو باندھ دیتے ہیں لیکن اگر اس نالی میں کوئی بھی انجری ہو جائے جس کو بائل کٹ اجریز کہتے ہیں تو یہ بہت بڑی کمپلیکیشن ہے اس کی پھر مختلف ڈگریز ہیں اگر چھوٹا موٹا نک لگ جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے لیکن اگر یہ جو بڑی والی نالی ہے اس کو انجری ہو جائے تو یہاں سے رتوبتیں جو ہیں وہ لیک ہوتی رہتی ہیں اور پورے پیٹ میں پھیلتی رہتی ہیں تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پیٹنائٹس تو پیٹ میں جب پھیلیں گی تو پیٹ کے اندر انفیکشن کریں گی پیٹ کے اندر درد ہوگا پیٹ کھول جائے گا پکھانا نہیں آئے گا تو پھر ہمیں درمیان سے چیرہ دے کے اس کا دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور اس نالی کی جو انجری ہے اس کو کیا کہتے ہیں ریپیئر کرنا پڑے گا اگر بڑی ہے لیکن کچھ چھوٹی انجریز بھی ہوتی ہیں جو کہ کیمرے کے ذریعے یا کچھ مختلف ٹیسٹ ہیں یا مختلف انسٹرومنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کا علاج ان کے میں تو پہلے نمبر پہ وہی بخار وغیرہ اور پہلے دن دوسرے دن پیٹ میں درد ہونا اور پکھانا نہ آنا یا الٹیاں ہونیا یہ پہ دو تین دن پہلے کی کمپلیکیشن ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے وہ ہے جو نالیاں ہیں ان کی انجری ہو جانا یہ سی بی ڈی انجریز ہو جانا تیسری کمپلیکیشن ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اپریشن کروایا ہے وہ مقصد جو ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہوا یا جس جن علامات کی وجہ سے اپریشن کروایا ہے وہ اپریشن کے بعد دی علامات آپ کو ویسے کی ویسی ہیں جیسے کہ پیٹ میں درد ہونا بدحضمی ہونا اس کے علاوہ ڈکار آنا ہریپان ہونا ان کی یہ علامات آپ کی ویسے موجود ہیں تو اس کی دو وجوہات ہیں یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ علامات پتے کی وجہ سے ہوں ہی نہ میدے کی علامات میدے کی وجہ سے آپ نے اپریشن تو کروا لیا ہے لیکن یہ علامات ویسے کی وجہ ہی رہیں گے دوسری یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا پتری جو ہے وہ پتے کی ایک نالی ہوتی ہے جس کو ہم بندتے ہیں اس کے اندر رہ گئی ہے یا پھر جو اوپر سے جگر کے طرف سے نالی نیچے رتوبتیں لے کے آ رہی ہوتے ہیں اس کے اندر پتری رہ گئی ہے یا دوبارہ بن گئی ہے کچھ عرصے بعد تو اس وجہ سے بھی یہ علامات ہوگی ہیں تو ان کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ان کے ٹیسٹ کروانے چاہیے پھر پتا چلے گا کہ یہ علامات کیوں موجود ہیں اور آخری نمبر پہ جو ہے وہ پتے کی پتری کی جو آپریشن کی کمپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پتری ہے وہ نیچے سلپ ہوگے نالی میں آ سکتی ہے اور جانڈس یعنی یرکان کر سکتی ہے تو یہ تین چار کمپلیکیشن میں نے کو پتے کی پتری کی اپریشن کی جنوا دیں